نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی ایک qr sam یعنی کی quick reaction surface to air missile کا ٹیسٹ کیا ہے اور دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی دو تین دن پہلے ہی تو انڈیا نے qr sam کا ٹیسٹ کیا تھا تو دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان دونوں ٹیسٹ کے اندر فرق ہے یہ کیا فرق ہے اسی کے اوپر چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی دوستو یہ ٹیسٹ کیسا رہا اس کی بھی بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو انڈیا نے locally بنائے گئے quick reaction surface to air missile یعنی qr sam کا سفل پرکشن کیا ہے integrated test range چاندیپور سے جو کی اڈیسا کی بالاس اور ڈسٹک کے اندر ستھیت ہے دوستو اس qr sam کو ایک mobile launcher vehicle سے launch کیا گیا لگ بگ ساڑھے تین بجے اور اسے اڈیسا کے itr کے launch pad نمبر تین سے launch کیا گیا اس نے دوستو ایک pilot last aircraft کو medium range اور altitude پہ پوری سفلتہ سے hit کر دیا اس missile کو power دینے کے لیے یعنی کی propel کرنے کے لیے ایک single stage solid propellant rocket motor کا استعمال کیا گیا تھا اور باقی سارے system بھی indigenous ہی تھے اور اسے canisterized کیا گیا تھا یعنی کی دوستو یہ ایک طرح کا system ہوتا ہے جس کے اندر missile کو store کر کے رکھا جاتا ہے اور کہیں بھی آسانی سے لے جایا جا سکتا ہے جس mobile launcher کے اندر اسے canisterized کیا گیا تھا وہیں ایسی 6 canisterized missile رکھ سکتا ہے اور اس missile system کی ایک شمتہ یہ ہے کہ یہ target اگر moving ہو تو بھی اسے detect کر سکتا ہے اور اسے destroy کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹی دوری کے اندر target ہوتے ہیں اسے بھی destroy کر سکتا ہے اور یہ four stage radar system کے ساتھ میں آتا ہے اور ہر طرح کی range کے اندر tracking کی شمتہ رکھتا ہے اس missile system کو air defense system کے طور پر develop کیا گیا ہے انڈین آرمی کے لیے اور اس سفل test کے بعد میں defense minister راجنا سنگھ جی نے بھی DRD اور ان کے ویگیانکوں کو بدھائی دی اب دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تیرہ تاریخ کو ہی یہی test ہوا تھا اور اس کے چار پانچ دن بعد واپس وہی test کرنے کا کیا مطلب ہے تو دوستو ویسے تو test کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کشمتہ کو دیکھنے کے لیے لیکن دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا جو تیرہ تاریخ کو test کیا گیا تھا اس کے اندر radar اور missile کی capabilities دیکھی گئی تھی ان کی کشمتہ کا friction کیا گیا تھا لیکن جو آج test ہوا ہے وہ actual میں اس کی warhead کی performance کو دیکھنے کے لیے کیا گیا ہے اور ساتھ ہی دوستو اس کی proximity detection یعنی کتنی نزدیک سے یہ target کو detect کرتا ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے اور اسے اگر اور detail میں بات کریں دوستو تو missile کی capability کیا ہے کہ یہ ہے صحیح طرح سے perform کر رہی ہے نہیں target سے hit کرتی ہے یا نہیں یہ دیکھا گیا اور warhead کی performance کا مطلب یہ ہے کہ warhead صحیح time پہ فٹتا ہے یا پھر یا کہیں کہ blast کرتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد میں اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور دوسری بات دوستو proximity detection بہت ہی بڑی چیز ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے missile defense system جو رشیا کے دوارا ارمینیا کو دیے گئے تھے اور even دوستو سیریا میں بھی کچھ ایک جگہوں پر دیکھا گیا کہ پنٹسیر missile defense system بھی fail ہو گیا drones کے آگے جو ترکی کے drone استعمال کیے تھے اس کے سامنے کیونکہ دوستو وہ اتنے low altitude پہ آ رہے تھے کہ air defense system اسے پوری طرح سے detect ہی نہیں کر پایا active ہونے کے باوجود تو ایسے میں دوستو اس qr sam کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اگر drone system مل جاتا ہے ترکی سے تو انڈیا کیسے بچاو کرے گا اور یہ بات دوستو میں نے کل ہی کی تھی اور آج ہی اس کا جواب آ گیا اور اس کا جواب ہے qr sam جو بہت ہی نزدیک سے بھی target کو destroy کر سکتا ہے اور یہی test آج کیا گیا ہے دھنیاواد جہن موسیقی موسیقی